نمشہ دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایش ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے چار دسمبر دوہزار اکیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لئے ایک قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور اٹیمٹ کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک قویز کی تو who appoints as head of ڈی سی مطلب national defense college تو آنسر ہو جائے گا منوج کمہ ماغو منوج کمہ ماغو بن گئے ہیں اگلے ڈی جی مطلب national defense college کے head چلیں آگے بات کریں اور آپ سبھی نے اس کا آنسر بھی صحیح دیا تھا اور ٹیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن یہ بات کریں who robed in a brand ambassador as 50th year celebration of اوناشل پردیش پچاسوہ year celebrate کر رہا ہے اوناشل پردیش اس کے لئے اسی کے اپلکش میں بنایا گیا ہے brand ambassador سنجے دکت کو ڈی آپشن یہاں پر صحیح ہے اور سنجے دکت جو پچاسوہ year celebrate کر رہا ہے اوناشل پردیش اس کی marketing کرنے والے marketing ہے مطلب کی اوناشل پردیش کو promote کرنے والے کس طریقے سے انہوں نے اپنے پچاس year میں اپنے آپ کو develop کیا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی بہت ساری problem ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اوناشل پردیش کو establish رکھا آپ کو پتا ہوگا وہیں آس پاس چین اپنا قبضہ کرتا رہتا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو ہٹا کر انہوں نے اپنے پچاس year complete کی ہیں اس کا جو golden jubilee year ہے اس کو کس طریقے سے celebrate کر رہے ہیں یہ ساری چیز promote کریں گے سنجے دکت چلیے آگے بات کریں اوناشل پردیش کے بارے میں ہاں پر بات کرنا چاہیے تو اوناشل پردیش پہلے بنا تھا یونین ٹیریٹری 1972 میں پھر اس کے بعد اسٹیٹ کا درجہ اس کو دیا گیا 1987 میں ایٹانگر اس کی capital ہے ڈسٹرک ٹونٹی فائف ہے گورنر بیڈی مشرا ہے چیف منسٹر پیما کھانڈو ہے لیس لیچے یونی کیمرال ہے جہاں پر 60 سیٹس ہے راز سبا کی ایک سیٹ اور لوگ سبا کی دو سیٹ ہے ہائی کوٹ گوہاتی ہائی کوٹ ہے جس کی ایک بینچ بیٹھتی ہے ایٹانگر میں یہاں کے نیشنل پارک کی بات کریں تو مولنگ نیشنل پارک نامدفع نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے میپ پر دیکھیں تو اوناشل پردیش کی دو ماف کیجئے گا تین دیشوں کے ساتھ باؤنڈری لگتی ہے میانمار چائنہ اور بھوٹان آپ کو بتا دو انٹرنل باؤنڈری دو راجیوں کے ساتھ لگتی ہے اسام اور ناغا لینڈ آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which country becomes the world newest republic تو آنسار ہو جائے گا آپ اس کے بارے میں سن چکے ہوں گے باربہ دوست باربہ دوست ورڈ کا نیا ڈیپبلک بننے والا country بنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بریٹین کے ایک ٹائم پہ انڈر میں تھا اور ابھی تک انہوں نے کیا کیا وہاں کی جو کوئن تھی ایلیجابیت سیکنڈ کو اپنے ہاں کا ہیڈ رکھا تھا اب کیا کر کے انہوں نے ان کو ہٹا دیا جو کوئن ایلیجابیت تھی اور ان کی جگہ اپنی پریسیڈنٹ چن لیا میں نے آپ کو بتایا تھا کرنٹ افر میں ڈیم سندرا ان کو اپنا پریسیڈنٹ چنا اور یہ ہٹ گئی تو اب یہ نئی ریپبلک بنی ہے تو بلکل ورڈ کی نئی ریپبلک ہے آپ کو یاد رکھنا ہے باربہ دوست ٹھیک ہے اور سولہ سو پچیس سے انگلیس کی بریٹین والوں کی کلونی کے روپ میں تھی اور ان کو سندرا پولینیلا ماسون ان کا پورا نام ہے باربہ دوست کی کیپٹل ہے بریج ٹاؤن اور باربہ دوست کی کرنسی ہے ڈالر آگے بات کریں ریویزن کرتے ہیں آپ پر جو بھی دیسوں سے ریلیٹیڈ کچھ ہوا ہے نیا جیسے باربہ دوست والا کوشن پڑھ لیا یو اے احمد ناسیر ال رہیسی الیکٹ ہوئے ہیں پریسیڈنٹ کے روپ میں انٹر پول میں کہاں کہیں یہ یو اے کے ساؤتھ کوریا نے پہلا فلوٹنگ سٹی دوہزار پچیس تک بنا لے گا اور یہ دنیا کا پہلا ہے پیٹر فیالا جو کی نیو پرائیم منسٹر کے روپ میں اپوائنٹ ہوئے ہیں چیس گڑ راج میں مطلق چیس ریپبلک میں ڈبلو ایچو جو کی نیا کوویڈ نائنٹین ویرینٹ کو خوج پایا ہے کہاں پر ساؤتھ افریقہ میں ملک ہو جا ہے اس نے ملک ہو جا نہیں ہے مل ہی گیا ہے بی پوائنٹ ون پوائنٹ ون پوائنٹ فائف ٹو نائن اس کا کوڈ ہے کوڈ بھی یاد ہو جائے گا اور اسی بات اس کا نام رکھا گیا ہے اومی کرون سیکھ سابہ ال خالید ال صاحب جو کی نئے پرائیم منسٹر بنے ہے کویت کے فائنینشنی اسٹیبلیٹی بورڈ نے جے بی مورگن کو ورلڈ کا موسٹ سسٹیمیٹک بینک گوشت کر دیا ہے عبداللہ حمدوک جو کی ری اپوائنٹ ہو چکے ہیں سودان کے پرائیم منسٹر کے روپ میں یو ایس آسٹریلیا اور یو کے یہ مل کر نیوکلیر سمیرائن ایلائنس اسٹھاپیت کر رہا ہے کر چکا ہے معاف کی جگہ کر چکا ہے ال سالوادور جو کی بنا رہا ہے پہلی بٹکوائن سٹی دنیا کی آگے بات کریں تو اگر آپ جنوری سے جون تک کا کرنٹ افئر کور کرنا چاہتے ہیں دوہزار اکیس کا تو آپ 29 روپے دے کر ڈسکرپشن باکس میں لنک دے رکھا ہے پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پیڈی ایف کو لے سکتے ہیں جس سے آپ کا یہ 6 مہینے کا کرنٹ افئر یہاں سے کور ہو جائے اور 6 مہینے کا میں نے ویڈیوز پروائیڈ کرا رکھی ہیں چینل پر جیسے جولائی اگست ستمبر ان کی آپ کو ویڈیو مل جائے گی آپ اس سے کور کر سکتے ہیں تو اگلے کوششن کی بات کریں ورلڈ ڈی آف ہینڈی کیپڈ اوپزرڈ ایوری ایر آن تو آنسر ہو جائے گا آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں 3 دسمبر 3 دسمبر کو ورلڈ ڈی آف ہینڈی کیپڈ 2021 سیلیبریٹ کیا گیا مطلب جو ہینڈی کیپڈ پرسنز ان کو فوکس ملانے کے لئے اس دن کو منائی جاتا ہے ان سے جو پروبلم ہوتی ہے ان کی جو پروبلم کو نزاد کرنے کے لئے سرکار کس طریقے سے کام کرے اور کس طریقے سے دیش ان کو آگے بڑھانے کے لئے کام کرے اس پر فوکس کیا جاتا ہے اس لئے ورلڈ ہینڈی کیپ ڈی جو کی تین ڈی سمبر کو منائی جاتا ہے گلوبالی ہر سال منائی جاتا ہے اسی دن کو 1992 سے united nation جنرل assembly نے announce کیا تھا اس دن کو اور اس سال کی تھیم ہے leadership and participation of person with disability تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ پوچھ جا سکتی ہے اور اگزام تو انہی والے ہیں united nation جنرل assembly کی بات کی جائے تو اس کے اس سو میں head ہے ان tonio guteras اور head quater اس کا نیو york میں ہے اور found کیا گیا تھا اس کو 1945 میں 24 کو منائے گیا bsf کے دوارہ 57th raising day 1 دسمبر کو world aids day منائے گیا 2 دسمبر کو national pollution control day 2 دسمبر کو international world computer literacy day 2 دسمبر کو international day for abolition of slavery منائی گئی اور world day of handicapped میں نے بتا ہی دیا آپ کو 3 دسمبر کو celebrate کیا گیا اگلا کوششن ہے who wins 7th dr. ms swaminathan award for 2017 19 مطلب 2017 19 کا award تھا وہ ابھی دیا جا رہا ہے اور 7th number کے پرسن نہیں ہے اور ms swaminathan award ملا ہے v praveen rau کو v praveen rau 7th number کے پرسن بن جن جن ڈاکٹر ms swaminathan award 2017 19 دیا گیا ہے v praveen rau 7th dr. ms swaminathan award 2017 19 جیت گئے ہیں 2 سال میں ایک بار دیا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور آپ کو بتا دو 2004 سے اس award کو دیا جا رہا ہے 2 لاکھ روپے اس میں دیے جاتے ہے کیش پرائز اور ساتھ ساتھ جو بھی سممان کی ٹروفی وغیرہ ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے اور ڈاکٹر swaminathan آپ کو معلوم ہوگا father of green revolution india کے کہلائے جاتے ہیں اور norman borlog دنیا کے green revolution کرنے والے فادر کہلائے جاتے دنیا کے لیول میں جو کی balon d اور award کو جیت چکے ہیں اور یہ ساتھ بار جیتے ہیں international press institute نے ڈی 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 وی اور the week team کو award سے نمازت کیا ہے 52 international film festival جو کی گوہ میں سمپن ہو چکا award دیے گئے ہے میں نے ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے SK سوہن روی جی جو کی پہلے انڈیا بن گئے ہے جس کو knighthood award ملا ہے اور knighthood of party گلیف award ملا ہے SK سوہن روی دور درشن اور all india radio اس کو یونیس کو نے ابو peace media award 2021 سے سمبانت کیا ہے پر ایک NGO ہے جس کو indra gandhi peace price 2021 ملا ہے anita desai کو tata literature alive lifetime achievement award دیا گیا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے worldwide cost of living index 2021 according which city has become the most expensive city in the world to leave تو answer ہو جائے گا israel کی ایک city ہے tel aviv tel aviv کو دنیا کی most expensive city گھوشت کیا ہے worldwide cost of living index کے دوارہ جس کو جاری کرتا ہے the economist اور intelligent die economist unit ٹھیک ہے یہاں پر بات کریں تو japan tokyo japan bharat اور ایشیا کی طرف سے tokyo japan اور sangehai china tel ka head water ہے اور managing director ہے simone baptist آگے بات کریں اگلا question ہے nagaland is celebrated its 59th statehood day on تو answer ہو جائے 1 December ko nagaland her سال celebrate کرتا ہے اور اسی دن اس کو استhaapit کیا گیا تھا میں نے اس question کو اس لے لیا ہے تاکہ میں ان کے articles آپ کو revise kira سکو تو nagaland کا 59th statehood day celebrate کیا گیا 1 December کو ٹھیک ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے ویسے اتنا important نہیں لیکن پھر بھی یاد رکھے گا اور آپ کو بتا دوں nagaland کو بھارت میں کب جوڑا گیا تھا تو بھارت میں 1962 act کے انترگت جوڑا گیا تھا اور بھارت میں جوڑ گیا تھا راج کے روپ میں 1963 میں article nagaland کو special power ملی ہوئی ہے کشمیر کو 370 کے according special power ملی تھی ویسے 371 article 371 کے انترگت nagaland کو power ملی ہے اور بھارت میں جوڑا تھا جب تب یہ 16 state بن گیا تھا اسام سے الگ ہوا تھا اور 16 state بن گیا تھا اگر بات کی جائے کس article کے اندر کس راج کو special power دی گئی ہے تو article 370 کے انترگت جمہو کشمیر کو دی گئی تھی لیکن اب اس کو 2019 میں abolize کر دیا گیا اور article 371 کے انترگت مہاراست گجرات کو special power دی گئی ہے تو 371 A میں nagaland کو ملی ہے آپ ہم نے بات کر لی B clause میں اسام کو ملی ہے C clause منی پور D clause میں انتر پردیش کو اور E clause میں سینٹر یونیورسٹی انتر پردیش کی ان کو ملی ہے ان کا جو اسٹیبلیسمنٹ ہوا ہے وہ اور F میں سککم کو ملی ہے special power G میں مزورم کو ملی ہے H میں آنچال پردیش کو I میں گوہ کو J میں کرناٹکا کو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کوئی بھی اگزام میں پوچھی جا سکتی ہے آگے بات کریں which bank sign MOU with USA international empowering women تو women کو entrepreneurship business کے چھتر میں آگے بڑھانے کے لیے اوسا نے کس bank کے ساتھ partnership کی ہے تو انسر جائے گا state bank of india sbi کے ساتھ partnership کی گئی ہے USA international for international women کو business کے چھتر میں آگے بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا کہ state bank اور بہت ساری schemes نکالے ہوئے ہیں جس سے وہ entrepreneurship کو آگے بڑھا سکے اس میں کوئی محلہ اور پروس کی بات نہیں کی جا رہی لیکن اب وہ محلہ جو محلہ کے اوپر فوکس کر ان کے USA international limited کے ساتھ مل کر اب اس نے ایک MOU sign کیا ہے اور محلہ کو پروت صحیت کرنے کے لئے ریڈ وغیرہ سست دام وں کا ہیڈ کوئیٹر ہے چیئرمن دینیش کمار کھا رہا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے دیمو کریسی پولٹکس اینڈ گورننس ریٹین بائی تو آنسر ہو جائے گا ہمارے تیروی نمبر کے اوپرا آسٹ پتی مطلب وائس پریسیڈن صاحب نے اس کو لانچ کیا ہے لیکن اس کو لکھا کس نے ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈاکٹر اے سوری پرکاس بی آپشن یہاں پر صحیح ہے ڈاکٹر اے سوری پرکاس نے اس کو لکھا ہے ایم منکی یا نائیڈو نے اس کو لانچ کیا اور کس اپلکش میں لانچ کیا ہے 72 anniversary ہم منا رہے ہیں اور ڈاکٹر اے سوری پرکاس کے دوارہ اس کو لکھا گیا ہے بکس کو ریوائز کر لیں ونکی یا آئیڈو والی بک ہم نے پڑھ لی مطلب انہوں نے لانچ کی ہے والی بک پڑھ لی اور اگلی بک ہے انڈیان ایننگ جرنی آف انڈیان کرکٹ فرم 1947 47 کو آیاز منن نے لکھا ہے انڈیا اور چائنہ کی جو لینڈ ڈسپیوٹ سے اس کو مروف رضا نے اس کے اوپر بک لکھی ہے مان کی بون نے ریزولڈ یونائٹن نیشن انہ ڈیوائیڈنگ ورڈ کو لکھا ہے ابیجیت بنرجی نے کوکنگ ٹو سیو یور لائف کو لکھا ہے اور سید اکبر الدین نے انڈیا اور یوکے کے اوپر ایک بک لکھی ہے سمرتی ایرانی کی تو آپ نے سمجھ لی ہوگی لال سلام بہت زیادہ چرچ چل رہی ہے دیو سید مکھر جی کی بک سوک انڈیا اور ڈاکٹر اجے کمار کی بک انڈیا اجے چبر سلمان انیس سوز کی بک ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے مطلع جی یو وی آئی یہ ایک گووی کیمپین ہے جس کو کون ایمبیسڈنگ کرنے والی ہے تو آنسر ہو جائے گا یہ آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے اور ان کا نام اسمرتی مندارہ بھارت کی کرکٹر ہے مہیلہ ٹیم کی اور اوپننگ کرتی ہیں یہ گووی کو پرموٹ کریں گووی ہے کیا تو میں آپ بتا دوں آئی ٹی فیلڈ میں جو یو ہے اس کو پرموٹ کرنے مطلب آکرشت کرنے کے لیے گووی پروگرام چلایا جا رہا ہے کس کے دوارہ انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی مدراز آئی آئی ٹی مدراز کے دوارہ اور گووی اسی کیمپین کا ایک حصہ ہے جو ہماری وومن کرکٹر اس مرطی مندانہ اس کو پرموٹ کرنے والی ہے ٹھیک ہے چلیے آپ ریویزن کر لیتے ہیں اس مرطی مندانہ والا کوشن پڑھ لیا انڈیان آرجن کے پریاغ اگروال ہے جو کی ٹوٹر کے سی بن گئے ہے ویویق جہوری جو کی چیئرمن بن گئے ہے سی بی آئی سی کے مطلب سینٹر بورڈ آف انڈائریک ٹیکس کسٹمز کے رجنیش کمار جو کی نون ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر بن گئے ہے انڈیا کے کینڈیڈیٹس انٹر پول میں ایگزیکیوٹی کمیٹی کے روپ میں سی لیکٹ ہوئے ہیں جی آف ایل آی سی سی کے جو کی آس ٹیلی سی بیلان کرتے ہے ایم سی میری کام ٹرائی فیڈ آدی مہت سی بیرن بیسٹر بن گئی جن جن کا نام ہے انٹونیو گٹرس سوفی سارف سومپی سارف کو انڈیا کے لیے یو این ریسیڈنٹ کارڈینیٹر کے روپ میں چن لیا ہے آج کی کوئیس کی بات کریں which state پولیس launches call your cop mobile app آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ریکویسٹ آپ سے اپنے کچھ اگر آپ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر لیجیے جس تکی نوٹیفیکیشن آپ کو آجائے جب اس چینل پر ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کی جائے دھنی بات